کہ آپ بھی کورس نکلنے کا ویٹ کر رہے ہیں اور آپ کا جو کورس ہے سرٹیفیکیٹ اور سپانسیشپ ہے بھی تک ایشو نہیں ہوا جو کورس نکلنے کی جو اسپیکٹی ڈیٹ ہے وہ سامنے آگئی ہے اگر آپ کا کورس نکل آیا ہے تو آپ نے یہ کام نازمی کرنا ہے تو ویسے آپ کا جو ویزا ہے وہ رجٹ ہو جائے گا جنہوں نے اکٹوبر میں پلائے کیا تھا کورس یا پھر جنہوں نے پلائے کیا تھا نومبر میں ان کے ڈیٹ بھی سامنے آ رہی ہے اسلام علیکم میرا نام اچھا دیپان آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جیسی بہا ان یو کے آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت سارے امپورٹنٹ ہے اور میں شور سی ویڈیو بنا رہا رہا ہوں تاکہ آپ کو میکسیموم میں نولیج ٹرانسفر کر سکوں آپ کے ساتھ اور آپ کو بتا سکوں میں کہ جو ابھی سٹیوشن چل رہی ہے ایک تو یہ کہ جو کورس کا جو دیٹ ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور کون سی دیٹ تک جو ہے کون سی شو ہونا ساتھ ہو جائیں گے اور جن کے جنہوں نے پلائے کیا تھا اکٹوبر میں یا نومبر میں ان کے جو کوس ہیں وہ کب تک نکلنا شروع ہو جائیں گے اس کے بارے میں بات کریں گے اور سارے سارے بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی آپ کا جو کوس ہے وہ پلائے ہوا بھی ہے کی نہیں یا تو آپ کا جو ایجنٹ آپ کے ساتھ دونوں بھی تو نہیں کر رہا یہ بہت چیز ہے کہ یہاں پر بہت سارے سکیم نظر میں آ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں جو خاص طور پر جنہوں نے اپلائے کیا تھا تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کا کوس نکل کے آگے کوس آپ کا شو ہو گیا آپ کے ہاتھ میں آگے ہیں ڈوکومنٹ آپ کا آپ کو ایمیل آگیا ہے جیسے بھی تو آپ نے ایک دھم سے ویزا پلائے نہیں کرنا کیونکہ بہت سارے تقریبا اگر آپ نے ایک کام لازمی کرنے سے پہلے آپ نے ایک کام لازمی کرنے آپ نے جلد بات نہیں کرنی تو ویڈیو کو سار کرتے ہیں جی چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے بات کریں گے جی کہ جو ایجنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے خاص طور پر اپلائے کیا تھا تو ایجنٹ اور انہوں نے خود ڈیریکٹ کمپنی کمپنی کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا تھا انہوں نے پیسے دیئے تھے ایجنٹ کو اور آپ کو پتے جو ریٹ چاہ رہتا ہے ٹونٹی تھازن پاؤنڈ ٹونٹی فائم ساہزن پاؤنڈ اب چلتے ہیں اس کا پاکسانی کرنی میں بات کی جاتے ہیں تو کم سے کم اسی نمی لاکھ روپیان لگتا ہے یا ایک کرو کے قریب کی بلا جاتا ہے ایک ویزا نکلنے میں کے اگر بات کی جائے تو تو جن لوگوں نے پلائے کیا تھا جی تو ایجنٹ تو وہ یہ کام لازمی کر لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جنہوں نے اکٹوپر میں پلائے کیا تھا ان کے کارس نہیں نکل رہے بہت ہے کارس نہیں نکلے ان کے بہت کام تھے جن کے کارس نکلے ہیں اور جس میں اس کا کام جانون تھا اور وہ ڈیلیکٹ کمپنی کے ساتھ اس کا کونٹیک تھا تو اس کا کارس بھی نکل آیا تو جنہوں نے اپلائے کیا ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کارس ڈیلے ہونے کے جو ریزنس ہیں وہ تو ہے یہ ہی ہیں ڈیلے تو ہو رہے ہیں یہ تو جانون چیز میں کوئی دو نمری نہیں ہے کارس ڈیلے ہو رہے ہیں لیکن اس کی مد میں اس کے پیچھے کچھ لوگ چھپ رہے ہیں کئی لوگ ہیں کئی ایجنٹ جنہوں نے پیسے پکڑ دی ہیں لکھوں سے لیکن انہوں نے کوئس کے لیے پیسے دی نہیں آ کر کے کمپنی کو یا اپلائے نہیں کرویا پیسے انہوں نے لے لی ہیں پیسے استعمال کر رہے ہیں اور وہ میں آسان ارفاظ میں بولوں تو وہ لوگوں کا گولی کر آ رہے ہیں وہ بہت ہے کہ ہم نے کار دیا میں سب کے ایجنٹ کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثر ایجنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ فراڈ کر رہے آپ کے ساتھ وہ جب ٹائم نظریق آئے گا وہ بولے گے کہ آپ پیسے لے لیں اپنے آپ اتنے پیسے کی اپلائے کیا ساتھ نی ویزا فی کاٹ گئی ہے اتنے کونس کی فی کاٹ گئی ہے آپ کا کونس یشو نہیں ہوا ریجبٹ ہو گیا جب پیسے آپ لے گے تو آپ کے پیسے اسمال کر لیں گے اسمال کرنے کے بعد آپ کے پیسے واپس کر لیں گے یا تو کچھ پیسے وہ کاٹ لیں گے لیکن انہوں نے اپلائے نہیں کیا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ آپ نے ان سے ثبوت مانگنا ہے ان سے مانگنا ہے کچھ سکرین شوٹ دکھائیں ان کو جب اپلائے کرتے ہیں نا through sms جو اپلائے کرتے ہیں آپ کا کوسٹ وہ ایک سسٹم ذریعے کرتے ہیں ان کا ہوتا ہے sponsorship management system ہوتا ہے وہاں سے وہ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو کچھ سبوت دکھائے کہ واقعی انہوں نے اپلائے کیا ہے یا ایسی آپ کے ساتھ وہ ڈرامی بادی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ گیم ڈا رہے ہیں آپ کو گولی کر رہے ہیں کہ ہم نے پلائے کر دیا ہے لیکن کوسٹ نکل نہیں رہا کیونکہ کوسٹ واقعی ہی نکل نہیں رہا لیکن بہت سارے جو agent ہے وہ آپ کے ساتھ فراد کر رہے ہیں آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے ان سے ثبوت مانگیں ان سے مانگیں یا تو ان کو بولے ہمیں ڈیرڈ بتائیں کپک نکل آئے گا کوئی نہ کوئی ان سے آپ نے ثبوت مانگنا ہے کوئی ایمیل مانگ لے تو ان سے کوئی کوئی میسیج ڈکھانے کے میسیج آیا ہوگا کچھ نہ کچھ آپ ان سے مانگیں تب آپ کو confirmation ہوگی کہ باقی انہوں نے آپ کے ساتھ فراد تو نہیں کیا اور باقی انہوں نے پلائے کیا ہے ایک صحیح یہ بات ہوگی دوسری اگر بات کی جائے کوسٹ کی کہ اب بھی کچھ پیشی سامنے آئے ہیں باقی بھی جو لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ agents نے ان کو فیک کوسٹ نکلا کے دیئے ہیں جی فیک کوسٹ نکلوا باقی ان کے دیئے ہیں کوسٹ انہوں نے بولا کوسٹ نکل آئے ہیں اب لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں اتنا وہ جانت کرتے نہیں ہیں انہوں نے جی پلائے کرتے ہیں ویزا جب ویزا پلائے کیا تو وہ کوسٹ سے فیک کو وہ اوریجنال کی کوسٹ نہیں تھے وہ جی صورت اس پانسی جیتا وہ تھا وہ تھا دو نمبر تھا فیک تھا اور جب انہوں نے ویزا پلائے کیا تو ان کا ویزا رجاکٹ ہو گیا دس سال کے لیے ان کو سننے میں آ رہا ہے کہ آٹھ سے دس سال کے لیے بین بھی لگا تو آپ نے یہ ایک کیس کی بات نہیں کہا رہا میں یہ تقریباً کہنا کہ جو میری فرمیشن کے مطابق ہے کم سے کم آٹھ سے دس لوگوں کو سارے ایسے ہو جگے ابھی ریسنٹلی تو آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے کہ جب آپ کے پاس کوسٹ آ جائے گا تو آپ نے ڈبل چیک کرنا ہے ایک تو آپ نے اس کمپنی کے ساتھ کونٹیٹ کرنا ہے یا تو کمپنی کو آپ اپنی ایمیل کرنی ہے جو کمپنی کا نام ہوگا آپ نے چیک کر لینا ہے کمپنی کے وہ کمپنی کا جو اکٹیف ہے یا نہیں ہے یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ بھی جن لوگوں نے اَکٹوپر میں پیلائی کیا تھا اور جنہوں نے اپنی پیلائی کیا تھا تو ان لوگوں کے کوس پہلے اپنی میں نے بتایا کہ پہلے بھی انہوں نے بہت بڑی زدادہ میں لوگوں کے جو کمپنیز کی جو لیسنس تے وہ ریووک کر دیئے تو خوش سرے جب آپ نے اپلے کیا وہ اس وقت لیسنس اکٹیو ہو لیکن بعد میں لیسنس ان اکٹیو ہو گیا وہ کینسل ہو چکا تو آپ نے کمپنی کے ساتھ کنٹیک کرنا ہے ایک تو آپ نے اسے چیک کرنا ہے کہ ایک اپنی چیک بھیجا ہوئے آپ کا یہ کونس ہے یہ اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو کونس جو لیسنس نمبر ہے وہ ڈا کے دیکھنے اپنے گورنمنٹ ایک лес پہ چیک کرنا ہے کہ وہ واقعی ایکٹیو ہے یہ نہیں دوسری چیز ہوگی تھرٹ نمبر میں یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جو کہہ لے کہ جو سی کرسی ہے وہاں پر جا کے اپنے چیک کرنا ہے یہ سارا کچھ پє kidney awayumbledore کے سکریب پہ لیں کہ جا کے demo کطور پہ آپ کالینے کیسے چیک کرنا ہے تو آپ جا کے دیکھ بھی سکتنے وہاں پہ میں نے کہاں کو بتایا ہے جو کمپنی ہے وہ سی کرتی نہیں دیکھ ساتھ کیا کوالٹی کمیشن ہے چک نے کیسے وہ اے ریٹنگ کمپنی ہے یا نہیں ہے اے ریٹنگ کمپنی ہونا لازمی ہے نمبر فائی پی جہاں اپنے چیک کرنا ہے کہ جو سیری کو سی میں جو کمپنی جو کے ہوم ہے جو بھی ریجسرڈ ہوا ہے تو وہ اس کی جو ریٹنگ آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے وہ گوڈ ریٹنگ آ رہی ہے بیڈ ریٹنگ آ رہی ہے کیونکہ اس کا ایمپیکٹ آپ کے ویزے پر پڑے گا اگر تو بیڈ ریٹنگ ہوگی تو وہ وہ نیل لگے گا اگر گوڈ ریٹنگ ہوگی تو آپ کا ویزے لگ جائے گا تو آپ نے اس کی ریٹنگ بھی چیک کر لینا ہے تو یہ جو ہوگا جی آپ نے چیک کر لیا کہ آپ کا جو جو کوس ہے آپ کا بیسیکلی وہ ہے یا نہیں ہے اب بات کرتے ہیں جی جب آپ کو کانفرمیشن ہو جائے گی کہ آپ کا جو کوس ہے وہ ریجن ہے تو پھر آپ نے ویزے پلائے کردنے پھر آپ نے وہ لے لینی سرویس پر اپنے لے لینی ہے اور آپ کا ویسا پانچ سے دس سنوں کے اندر اندر آپ کا ویسا لگے آ جائے گا اب بات کریں گے جی کورس کے دلے کی جو وجوہات ہیں اور جو کورس کی جو اسپیکٹی ڈیٹ ہے وہ کب تک ہو سکتا ہے ایسے آپ کو پتا ہے کہ ہوم آفیس نے جو کورنمنٹ نے فائیف پوائنٹ اجنڈا پیش کیا تھا جس میں انہوں نے بولا تھا کہ جو فائیف پوائنٹس ہیں وہ نیو روس پیسکلی ان کے جو انپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں کچھ اپلیمنٹ ہو گئے ہیں جنوری دو ہزار چوبیس کو کچھ اپلیمنٹ ہو گئے ہیں جی سکھ فیبری دو دو ہزار چوبیس کو جس میں جو انکلیس ہو گئی ہے اور ابھی انہوں نے کیا کہ گیارہ مارچ دو ہزار چوبیس کو جو کے ورکر ویزا ہے ان کے ساتھ جو ڈیپینڈنٹس ہے وہ نہیں آ سکتے صرف جو کے ورکر ویزا جس کا پاس ہولڈر لگا وہی آ سکتے ہیں سال ڈیپینڈنٹس وہ لوگ لے کر نہیں آ سکتے تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اپلیکیشن دی ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم ہم لوگ ہر بندہ چاہ رہے ہیں ہم لوگ اپنی فیملی کو لے کے یکی آ جائے ہمارا کوس ہے وہ پہلے پہلے نکل آئے ہمارا جو ویزا وہ لگ جائے گیارہ مارس سے پہلے پہلے اور ہم اپنے ساتھ چاہے فیملی کے بعد بھی بلا لے اٹلیس ہمارا ویزا لگ کے آ جائے تاکہ بھی ہم لوگ اپنی فیملی کو بلا سکیں جس کے بچے سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہوم آفیس ہے انہوں نے جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہون نے ہول کیے ہوئے ہیں اور جب تک گیارہ مارس کی جو ڈیٹ ہے وہ پاس نہیں آتی تب تک کوئیشن نہیں ہوں گے یا پھر ہوں گے بھی تو بہت بہت سلو پروسیجن میں وہ لوگ کریں گے لیکن اکثر لوگوں نے جو ہول کیے ہوئے ہیں تاکہ جو یہ ڈیٹ آر یہ گیارہ مارچ یہ آپ کو باتا ہے بھی تو میگا بھی نیرا گیارہ مارچ آنوں کو کچھ ہستے رہے گے تو قریبا کہہ لیں کہ دو تین ویکس رہے گی ہوں گے بس تو وہ بیسیکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ جو نیو روز ہے وہ سب کی اپر اپلیمنٹ ہو جائے تاکہ جو نیو روز کی وجہ سے جو لوگ یہاں پہ آئیں گے وہ اپنے ساتھ فیملی کو لے کر نہ آسکے کے ڈیپنڈنٹ کو لے کر نہ آسکیں اب یہ بات سنے میں آ رہی ہے کہ جنہوں نے اپلائے کیا تھا جو اکٹوبر کو نومبر کو تو ان کے جو کوس ہیں وہ مارچ کے سٹارٹن میں یا مارچ کے کہہ لیں کہ گیارہ مارچ سے نظری کو ان کے جو کوس ہیں وہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو چیز یہ تھی آج کی نیوز تھی اپ ڈیٹ تھی میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کر دیں ویڈیو کو لائک کو شیئر کر دیں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ کون کون لوگ ہے جنہوں نے اکٹوبر میں خاص روپے پلائے کیا ہے اور پھر تک لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے چیز نہیں بھولنی وہ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایجنٹ کو ایجنٹ ایجنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے اور ایجنٹ کو اپنے اس سے چک کروانا ہے وہ پوچھنے اپنے کیا واقع اس نے اپلائے کیا ہے اپنے کیا ہے اس کے بعد آپ کو ماننے سے بہتر ہے کہ آپ اب اس سے بات کریں اس سے ایجنٹ مانگے اس سے پروف مانگے کہ آپ نے کام پر اپلائے کیا تھا ہمیں کوئی میسے دکھائیں ہمیں کوئی سکرین شوٹ دکھائیں اور اس کے بعد آپ اس کے بعد کے اوپر بلیو کریں تو یہ دیکھتے ہیں میرا چینل دیسی بوا ان یو کے موسیقی